بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل آئیڈیل ڈیکور آئیڈیاز فرینڈز اللہ کرے آپ لوگوں کی زندگی بھی اسی طرح کلرفل اور خوبصورت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی بنائے میں آج آپ کے لئے جو کرافٹ لے کر آئی ہوں یہ کارن کرافٹ ہے کارن کرافٹ کے کارن کی چھلکوں سے بنائے گئے یہ بہت ہی خوبصورت کلرفل فلاورز ہیں میری ریکویسٹ ہے آپ سے آپ ویڈیو کو اور سے ضرور دیکھئے گا آپ لوگوں کو یہ بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز لگیں گے اور یہ بہت ہی بہت ہی پیارے آئیڈیاز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھٹے کے چھلکوں کو کلر کرنے کے بعد انہیں کس طریقے سے شیپ دی جاتی ہے اور کس طریقے سے انہیں بنایا جا سکتا ہے آپ ایسی ریجیکٹر چیز کو بھی قابل استعمال بنا سکتے ہیں ایسی ریجیکٹر چیزوں سے بہت ہی حسین اور خوبصورت چیزیں بنا سکتے ہیں جو ناقابل یقین ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹے کے چھلکے کوئی معنی نہیں رکھتے لوگ انہیں ایسے ہی پھیک دیتے ہیں لیکن آپ انہیں کتنی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے فلاورز بنا سکتے ہیں آپ کاغذ کی مدد سے پیٹل کی کٹنگ کریں اور ایک کٹنگ کر کے رکھ لیں آپ اس سے آپ کو بہت سے فلاورز بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ فلاورز کی ڈیفرنٹ پیٹلز کٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں آپ وہ کسی بھی چیز کے فلاورز بنانے میں کام آ سکتے ہیں چاہے وہ کون سے ہو چاہے وہ کرپ پیپر سے ہو چاہے بٹر پیپر سے ہو لیکن اگر آپ کے پاس ایک سانچا سوری سانچا نہیں میجرمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے تو آپ لوگ بہت آسانی بنا سکتے ہیں اس لیے خاص طور پر فلاورز کے لیے آپ پیٹلز ضرور کٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقے سے بنائے گئے فلاورز ہیں جو آپ بھٹے کے چھلکوں کو ڈائی کرنے کے بعد بنا سکتے ہیں فرنڈز اگر آپ چاہے تو ان چھلکوں کو پینٹ بھی کر سکتے ہیں پوسٹر کلر کی مدد سے بھی پینٹ کیے جا سکتے ہیں اور چاہے تو انہیں ڈائی بھی کیا جا سکتا ہے فوڈ کلر سے بھی ڈائی کرتے ہیں اسے اور اگر آپ نے اس کو شائن لک دینی ہے تو آپ ان کو آئل پینٹ کی مدد سے بھی پینٹ کر سکتے ہیں آئل پینٹ سے یہ واشوبل ہو جاتے ہیں پھر آپ آرام سے ان کو دھو بھی سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ طریقے دکھائے گئے ہیں اس میں پھولوں کے یہ بہت ہی آسان ٹیکنیک سے بنائے گئے فلاورز ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلر فل اور بہت ہی پیاری ارنجمنٹ لگ رہی ہے ان فلاورز کے ساتھ میری دراصل طبیعت تھوڑی خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے بولنے میں تھوڑی پروپلم ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی بات غلط لگے یا بری لگے تو معذرہ چاہتی ہوں لیکن میرا شوق ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لاؤں فرنڈز ویڈیو دیکھنے کیلئے شکریہ شکریہ اللہ حافظ